ہلو اسلام علیکم مائل کی فاملی اسلام علیکم ہلو تو یہ ہے سونے سے پہلے کے دعا ٹھیک سے بیٹھو ازمہ اور بولو ٹھیک سے ٹھیک سے بیٹھو ازمہ اب بولو تو یہ ہے سونے سے پہلے کے دعا کو میرے دونوں بچوں کو سکھا رہے ہیں بڑے محنت سے ہی دونوں سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ ساری دعا جو بھی سکھا رہے ہیں اور یہ دیکھئے دونوں بچوں کا میرے ڈانس گانا لگا کے عید کے دن کھا پی کے یہ لوگ مستی کر رہے ہیں اپنا آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک یہ دوپر میں بریانی بنی تھی ہمارے یہاں اور اب کھاپی کے شام میں یہ عزیما کا ایکسرسائز ہو رہا ہے ٹریڈ میل پہ اور ساتھ میں سونگ بھی چل رہا ہے فل مستی چل رہی ہے سنڈے ہے چھوٹی کا دن ہے تو یہ دو تین دن کا ملا کے جو بھی تھا میں نے اسے ملا کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنایا ہے دیکھ لیجئے گا اچھا لگے تو پریز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بس اب ٹھیک ٹھاک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بارش کا دن ہے اور یہ میں نے سلو موشن میں کوشش کیا تھا عزیما کے ایکشن لینے کے لئے لیکن وہ کیمرہ دیکھتے ہی یہ بچے سٹاپ ہو جاتے ہیں اس میں گانا گا رہی ہیں بیٹ کے ساتھ ساتھ میں موسیقی اور اب یہ دونوں ہومورک کے لئے اپنا بیگ لکھ کر آئی ہیں شام کیا رات ہو گئی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب ان لوگوں کا ہومورک ہو رہا ہے دونوں کا موسیقی موسیقی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹھی مٹھی تو مٹھی مٹھی کو بھی اس کو بول سکتے ہیں خاصتہ تو مٹھی سوکھا کنسوری مٹھی جو ہوتا ہے اور اس کو میں نے میدر میں ملائیا ہے نمک ملائیا ہے اور حوی کا سچات مسالہ ملایا ہے بس ابھی میں اسے اسے مکس کر لئے ہوں اسے دوبارے میں اس میں اوائل ڈالوں گی اور پھر مکس کروں گی پانی سے یہ آدھا کلو میدہ ہے جس میں میں نے تھوڑا تیل ملایا ہے ایک سو پچاس امل جیسا تیل ملایا ہوگا تو یہ ابھی تیل جو ہے پہلے میں مکس کر رہی ہوں میدے کے ساتھ اچھے سے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی میتھی کا پتہ کسوری میتھی میں نے زیادہ ملایا ہے کیونکہ ایک تو میں ڈائیبٹیک ہوں اور یہ فائدہ بہت کرتا ہے ڈائیبٹیز میں میں نے زیادہ ملایا ہے صرف میں اپنے لئے ہی بنا رہی ہوں اگر میرے ہزبن یا بچے کھا لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ اپنے لئے ہی بنا رہی ہوں لیٹ نائٹ کی کریزنگ کے لئے لیٹ نائٹ کبھی کبھی بھوک لگتی ہے جگو موبائل دیکھو یا کوئی مووی دیکھو تو تو میں کچھ آلتو فالتو کھا لیتی ہوں اس سے اچھا کچھ ہیلڈی کھاؤں اس لئے میں نے اپنے لئے سوچا ہے کہ یہ بنا ہوں اور میں نے ابھی ہالی کے بلاغ میں دیپیکہ ککر ابراہیم کے بلاغ میں میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بنائی تھی یہ ریسپی تو مجھے اچھے لگی میں سوچا میرے لئے تھوڑی فائدے مند ہے تو چلو میں بھی ٹرائے کرتی ہوں تو اب یہ تیل جو بھی اس میں گھیا جو بھی آپ کی حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہ اس میں مکس ہو گیا ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گوندوں گی اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں اور زیادہ سوفٹ بھی نہیں تو یہ دیکھیں یہ لگ بھگ آٹا تیار ہو چکا ہے ہمارا میتھی اب زیادہ لگ رہا ہے آٹے میں زیادہ میتھی دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں میں ٹیسٹ کے لئے نہیں میں فائدے کے لئے بنا رہی ہوں اور میٹھا کھانے سے اچھا ہے کہ کچھ نمکین کھایا جائے تھوڑا کڑوا لگے گا تو اپنے حساب سے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی میرا بیٹیو بنا کر دیکھنا چاہتا ہے دیکھ کر تو وہ کم میتھی میں سٹارٹ کر سکتا ہے میں نے تو خاص کے زیادہ میتھی بھرا ہے کیونکہ مجھے فائدہ ہوگا اس لئے آپ اپنے حساب سے میتھی کی بھی کوئنٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں سوکھا پتہ ہوتا ہے تو یہ میرا آٹا گند کے تیار ہے لگ بھگ سوفٹ بھی ہو چکا ہے یہ اس طرح کا تو اتنا بڑا بڑا پیڑا میں بنا ہوں گی فیلحال ابھی میں اسے رکھ دے رہی ہوں تھوڑا سا اور سوفٹ ہوگا تھوڑا سا ریسٹ کرے گا یا آٹا رگ بھگ آدھی گھنٹے کے لئے پھر میں ازما کو لے کر آؤں گی اس کے بعد میں اسے بناوں گی تو آدھے گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دے دیوں تو یہ اس کا فائنل لک میں اسے ڈھک کر رکھ دے رہی ہوں کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے اس کے بعد میں بناوں گی مجھے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ریسپی نہیں پسند ہے مجھے جھٹ پٹ والا ریسپی پسند ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں چکے میں زیادہ ایزی ٹو گو پہ بلیف کرتی ہوں اس لئے تو اتنا مجھ سے مہنت نہیں ہو پاتا ہے اور ایسے بھی ابھی سردی زکام ہو رکھا ہے یہاں اتنی بارش کا عدیم ہے ممبئی میں اور بچوں کو بھی سردی زکام ہو رکھا ہے تو ابھی کچھ بھی مہنت نہیں ہوتی ہے مجھ سے تو بس یہی کافی ہے اس کو اتنا چھوٹا چھوٹا اور اس شیپ کا چپٹا تھوڑا سا ایسے گول کر کے تھوڑا سا چپٹا کر لیے اس شیپ کا میں نے بنایا ہے چھوٹا چھوٹا اور اس کو آپ اگر دو چار بھی کھا لیں تو پیٹ ٹھیک بھر جائے گا بس یہ بنا کے میں ریڈی کروں گے اس کے بعد اس کو فرائی کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد تھوڑا تھنڈا ہونے پر آپ اس کو ڈپے میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور پھر نکال نکال کے کھائیے تو اتنی مٹھیاں تیار ہوئی ہیں ٹوٹل آدھا کیلو میدہ میں اور اب میں اسے بنا کے چھوڑ دے رہی ہوں جاری ہوں عزمہ کو لینے کا ٹائم ہو گیا ہے اسکول سے تو عزمہ کو لے کے آتی ہوں اس کے بعد گرم گرم دل کے آپ کو دکھاؤں گے اس کو چائے کے ساتھ کھانے میں بھی کتنا مزہ آئے گا چائے کے ساتھ کھانے میں شام میں بھی اچھا لگے گئی ہے پھر حال اتنی بارش میں آنا جانا ہو رہا ہے ہت زیادہ ہی بارش ہو رہی ہے ممبئی میں لگاتار دیت نکلنے کا نام ہی نہیں ہے لگ بار ایک مہینہ ہو رہا ہے دھوک نہیں نکلیا سیسے سرور بارش ہوتی ہے ہوتی ہے بند ہوتی ہے ہوتی ہے بند ہوتی ہے اور یہ اسمہ آ رہا ہے اور یہ رینڈے اسمہ آ رہا ہے عد نے اسمہ آ رہا ہے جانب کھانج Smash اور بادش کرد کردی Lös hasen اسمہ آ رہا ہے اسماء gimnas لے قسمی کی ہوسی ہے لگا تو دیprints اومنت祭 Gadان شیش اید بدما دی compassion بہت بارش ہے بہت بارش ہے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہے ہاں بارش سے رونی سے گھٹے بھی ہو گیا بارش سے رونی سے گھٹے بھی ہو گیا بارش سے رونی سے گھٹے بھی ہو گیا بہت بارش ہے بہت بہت بارش ہے میرا بابو کھیل بھی نہیں سکتا ہے اور یہ ہم بہت چکے گھر اور یہ دیکھیں گھر سے بارکونی سے دکھا رہی ہوں بچ اتنا خاص پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن تیز بارش ہو رہی ہے اور یہ میری مٹھی تل کے تیار ہو چکی ہے یہ خستہ بھی بنی ہے اچھی اور کچھ تھوڑی تھوڑی موٹی ہوئی ہے اور دبانا چاہیے تھا تھوڑی پتلی ہوتی ہے پر خستہ تو ہے یہ ایسے ٹوپ بھی رہی ہے اندر سے ایسے دیکھ رہی ہے ٹیسٹی ہے تو تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اور زیادہ خستہ ہو جاتا ہے یہ ایدھر والی نرم نرم ہے ایدھر سے میرے توڑ کے دکھایا ہے تو بس یہ بہت زیادہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پیسے ایرٹائٹ ڈبے میں رکھ دوں گی اور اپنا دو تین نکال نکال کے کھاتی رہوں گی یمی یمی تو بہت شکریہ دیپیٹا ککر ابراہیم کا کہ انہوں نے اچھی ریسیپی شیئر کی ایسے یوٹیوب پہ ریسیپی تو بہت دیکھتی ہے لیکن کیونکہ میں ان کا بلوک ریگولر دیکھتی ہوں تو مجھ ان کی یہ ریسیپی ناشتے کے لئے اچھی لگی اور خاص کہ یہ میرے لئے فائدہ مند تھی اس لئے میں نے اسے بنایا اور جھٹ پٹ بھی تھی بس اس میں اسکول سے آ کر اپنے ریموٹ کار میں لگی ہوئی ہیں کھیل رہی ہیں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھینکیو فور واشنگ اور پلیز پلیز اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ذرا سب ہی اچھا لگتا ہے تو آگے بڑھائیے تھینکیو فور واشنگ تھینکیو فور واشنگ تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ بائی 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 ہم لوگ کہاں گئے تھے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ آر شیٹی جاتے ہیں نا زیادہ ہاں وہی سے لائے ہاں ایسے نہیں یا چیسے چلا ہاں ہاں ہاں